جی دوستو گائے اور بینس کے دودھ بڑھانے کے لیے ایک بہترین دیسی نسخہ آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں انشاءاللہ اس دیسی نسخے سے آپ کا جانور کنفرم دودھ بڑھائے گا اور اس کے دودھ میں جو فیٹ کا لیول ہے وہ بھی بڑھے گا اس لیے شروع سے لے کر انڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہی گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل ہو سکے اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے دوستو جیسا کہ آگے بھی آپ کو بتا چکا ہوں گائے اور بینس کے دودھ بڑھانے کے لیے ایک بہترین دیسی نسخہ انشاءاللہ آپ کے جانور کو جو دودھ ہے اس کو بوسٹ کرے گا اور آپ کے جانور کے دودھ میں جو فیٹ کا لیول ہے اس کو بھی بڑھائے گا ملائی دودھ پہ بہت زبردست بنے گی اس لیے آپ یہ نسخہ بنا کر لازم ہی اپنے جانور کو ٹرائی کیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ تازہ سوئے جانور کو ہی آپ دیں کسی بھی دودھ دینے والے جانور کسی بھی ٹائم کسی بھی چاہ رہا ہے پانچ ماں مینہ ہو گیا اس کو بچہ دیئے ہوئے یہ چوتھا مینہ گزر گیا ہے آپ اس کو دے کر اس کا دودھ بڑھا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں آپ بہت سارے نسخے جات اپنے جانوروں پر ٹرائی کر سکتے ہیں جبکہ گرمیوں کا جب موسم ہوتا ہے بڑا ہی مطاعت ہو کے نسخہ جات جو ہے نا وہ جانوروں کو دیے جاتے ہیں کیونکہ دیسی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو سردیوں کے لیے ہر نسخہ ہی مفید ہوتا ہے اور زبردست ہوتا ہے تو چلتے ہیں آپ کو نسخے میں کیا کیا چیزیں پڑھنے والی ہیں وہ بتاتا ہوں اور طریقہ کار بتاؤں گا نہیتی آسان یہ نسخہ ہے اور بالکل تین چیزیں اس میں پڑھنے والی ہیں اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے یہ نسخہ ٹھیک ہے اس نسخے میں سب سے پہلے جو پڑھنے والی چیز ہے وہ ہے گڑھ گڑھ آپ نے لے لینا ہے آدھا کلو دوستو یاد رکھی گا گڑھ بہت ہی زبردست چیز ہے اس میں وٹامینز اور منرز جو ہیں وہ لا تعداد پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جانوروں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی تاثیر تھوڑی سی گرم بھی ہوتی ہے جو کہ سردیوں میں ہمارے جانوروں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے اور یہ بروقت انرجی جانور کو دیتا ہے تو آدھا گلو آپ نے گڑھ لے لینا ہے اس کو باریک باریک کر کے آپ نکوٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دو سو گرام لیمو کا رس لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کپ جو ہے وہ سردیوں کے آئل کا لے لینا ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے لیمن کا جو رس ہوگا اس کو کسی برتن میں لے کے چھولے پر چڑھا دیں اور اس میں آپ گڑھ شامل کر دیں گڑھ کو شامل کر کے آپ جو ہے اس میں پھر جب تھوڑا سا پک جائے ملٹ ہو جائے گڑھ اس میں آپ نے پھر سردیوں کا آئل بھی ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ ایک دو اوبالے اس کو آ جائیں اور جو سب چیزیں ہیں وہ ایک جان ہو جائیں اب اس کو آپ چھولے سے اتار لیں چھولے سے اتار کر اس کو آپ پھنڈا کر لیں اگر آپ پلا نہیں سکتے اگر ڈار ہے آپ کو کہ آپ کے جانور کو اتھو نہ لگ جائیں اتھو کا بھی مسئلہ آپ کو پتا ہے جانور کو اکثر دوستوں نے لیکوڈ پلایا ہوتا ہے پھر ہم سے پوچھتے ہیں ہماری گائے کھانس رہی ہے تو کھانسنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لیکوڈ پلایا جاتا ہے یا آئل پلایا جاتا ہے وہ جانور کی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے پھیپڑوں میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پھر نمونیاں کی شکایت رہتی ہے اور وہ کھانستا رہتا ہے اتنی جلدی جانور وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے اگر آپ پلا نہیں سکتے تو پھر آپ کریں یہ کہ تھوڑا سا آٹا لے لیں یا تھوڑا سی چوکھر لے لیں کیونکہ گڑ بھی میٹھا ہے جانور اس کو شوق سے کھاتا ہے سرسوں کا آئل بھی جانور کھا جاتا ہے اور جو نمون کا رس ہے وہ بھی جانور اس کو کھا لیتا ہے جانور کسی قسم کی پرشانی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ فڑا سا آٹا لے لیں آٹا لے کے اس میں آپ یہ مکس کر کے کھلا دیں یا اس کے علاوہ آپ چوکھر بھی لے سکتے ہیں چوکھر میں مکس کر کے بھی آپ اپنے جانور کو کھلا سکتے ہیں پہلے آپ نے پانچ دن لگاتا ہے یہ نسخہ رات کے وقت سب سے آخری خوراک جانور کو دینی ہے اس کے بعد جانور کو کچھ بھی نہیں دینا تو اس کے علاوہ تقریبا ہفتے میں دو بار یہ نسخہ اپنے جانوروں کو بقیدگی سے دیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا جانور لمبے عصے تک دودھ دے گا اور اس کا دودھ بھی بڑے گا اور اس کے دودھ میں فیٹ کا لیول بھی بڑے گا اس کے ساتھ ساتھ جانور کی اچھی خوراک کبھی آپ نے خاص کیا رکھنا ہے وہ خوراک دیں جس پہ آپ کا جانور اس کو حضم ایزی لی کر سکے اور اس پہ آپ کو دودھ دے تو اپنے جانور کی طبیعت کو بھی سمجھا کریں کہ وہ کون سی چیز پہ آپ کو دودھ زیادہ دے رہے اور اس کی صحت اچھی ہو رہی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا ایک بات ایک اور یاد آگیا آپ سے کرنے والی کہ حاملہ جانور کو آپ یہ نسخہ جو انا وہ نہ دیں اور اس کے علاوہ بکریوں کو بھی آپ یہ نسخہ دے سکتے ہیں لیکن گبن بکریوں کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جو عام بکری ہیں دودھ والی ان کو بھی تھوڑی مقدار میں یہ نسخہ آپ دے سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا کیا رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ